آخر ایسی کیا بجاہ ہے کہ جنر میں سب سے دتادات عورتوں کی ہے دراصل یہ سوال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی پوچھا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا کیا جواب دیا یہ وجہ ہمیں صحیح بخاری حدیث سمہ 1052 صحیح بخاری 304 اور صحیح مسلم 885 میں دیکھنے کو ملتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں سورج کو گھرین لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی تھی آپ نے اتنا لمبا قیام کیا کہ اتنی دیر میں سور بکرا پڑھی جا سکتی تھی پھر آپ نے رکو لمبا کیا اور اس کے بعد کھرے ہوئے تو آپ کی مرتبہ بھی قیام بہت لمبا تھا لیکن پہلے سے کچھ کم پھر ایک دوسرا لمبا رکو کیا جو کہ پہلے رکو سے کچھ کم تھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں گئے سجدے سے اٹھ کر پھر لمبا قیام کیا لیکن پہلے قیام کے مقابلے میں کم لمبا تھا پھر ایک لمبا رکو کیا یہ رکو بھی پہلے رکو کے مقابلے میں کم تھا رکو سے سر اٹھانے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت دیر تک کھرے رہے اور یہ قیام بھی پہلے سے مختصر تھا پھر چوتھا رکو کیا یہ بھی بہت لمبا تھا لیکن پہلے سے کچھ کم پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ کیا اور نماز سے فارغ ہوئے تو سورج صاف ہو چکا تھا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدبے میں فرمایا کہ سورج اور چاند دونوں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں اور کسی کی موت و زندگی کی وجہ سے ان میں گرین نہیں لگتا اس لیے جب تم کو معلوم ہو کہ گرین لگ گیا ہے تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو صحابہ رضی اللہ عنہ نے ارز کیا کہ یا رسول اللہ ہم نے دیکھا کہ نماز میں اپنی جگہ سے آپ کچھ آگے بھڑے اور پھر اس کے بعد پیچھے ہٹ گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے جنت دیکھی اور اس کا ایک خوشہ توڑنا چاہا اگر میں اسے توڑ سکتا تو تم اسے رہتی دنیا تک کھاتے اور مجھے جہنم بھی دکھائی گئی میں نے اسے زیادہ بیانک اور خوفناک منظر کبھی نہیں دیکھا میں نے دیکھا ان میں عورتیں زیادہ ہیں کسی نے پوچھا یا رسول اللہ اس کی کیا وجہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے کفر یعنی انکار کی وجہ سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا کفر یعنی انکار کرتی ہیں آپ نے فرمایا کہ شہر کا اور احسان کا کفر کرتی ہیں زندگی بھر تم کسی عورت کے ساتھ حسن سلوک کرو لیکن کبھی اگر کوئی خلافے مزاج بات آ گئی تو فوراں یہی کہے گی کہ میں نے تم سے کبھی بھلائی نہیں دیکھی